نوجوان کے عادت محترم جناب حافظ منظور علی جرنل سیکٹری اہل حدیث یوت فورس پاکستان میں ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو اہلوں و سہلم مرحبا کہتا ہوں اور اس کے ساتھ محترم جناب حضرت مولانا صدیق مدنپوری صاحب تشریف لائے میں ان کو بھی اہلوں و سہلم مرحبا کہتا ہوں کہ انہوں نے آ کر ہمارے آج کے اس پروگرام کو رونق بخشی اب میں بلا تاخیر درس بخاری دینے کے لیے انتہائی عدد کے ساتھ ملتمس ہوں میری مراد محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ خالد صحب صاحب حافظہ اللہ مصنف قطب کثیرہ اور آپ اسلامی نزیاتی کونسل کے ایک عرصہ تک ممبر بھی رہے اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ادارہ میں یہ اپنی اس عمر کے لمحہ میں اپنی تصنیف و تعلیف کی مصروفیات سے وقت نکال کر کے ہمیں اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں اس پر ہم ان کا جتنا بھی شکریہ آدھا کریں کم ہے میں محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا خالد صحب صاحب حافظہ اللہ سے ملتمیس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صحیح بخاری شریف کی آخری حدیث پر ہمیں نصیحت فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینہو ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزللا ومن یذللو فلا حادیلا واشہد اللہ علاہ الا اللہ وحدہو لا شریکلا واشہد اللہ محمدن عبدہو ورسولو اما بعدو فینہ خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدیہ حدیو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم وشرر الامور مہدساتوہا وکلا مہدسة بدا وکلا بدات زلالہ وکلا زلالت فی النار اما بعدو فاول باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونظو الموازین القسط لئے اوم القیامہ فلا تظرم نفس الشیعہ وین کانم اس کا لحبت من خرد لنا تینا بہا وقفا بنا حاسبین انبی حریرت رضی اللہ تعالیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلمتان حبیبتان الرحمن خفیفتان اللہ علیہ وسلم سکیل اطان فی المیزان سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظیم ہر طرح کی حمد و سنا اللہ رب زلجلال و اکرام مالک الملک و رحکم الحاکمین کی ذات اگرامی کے لئے کہ آسمان کے ستارے سورج کی روشنی چاند کی چمک زمین کی وسط اور کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی عظمت جس کی قبریائی جس کے جلال جس کے جابرود جس کی بڑائی جس کی بادشاہی کی شہادت دے رہا ہے اور انگین اور بے شمار طرح اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء شافر روز جزا حضرت محمد مصطفی احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی کے لئے کہ جن کے ارشادات کے سب سے صحیح ترین مجبوعے یعنی الجامع السحی لیل امام بخاری رحم اللہ کے آخرے حدیث کی تقریب کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں پروگرام تو حضرت مولانا حافظ محمد شریف صاحب فاضر مدینہ یونیورسٹی حافظ اللہ کا تھا لیکن حضرت حافظ صاحب کسی ضروری کام سے لاہور گئے اور وہ وقت پر نہیں پہنچ سکتے تھوڑی دیر پہلے ان نے فون پر فرمایا کہ وہ تشریف نہیں لاسکتے اس وجہ سے ہم ان کے ارشادات سننے سے محروم رہے اور مجھے حکم دیا کہ اس پارے میں میں اپنی گزارشات پیش کروں تو آج کی گفتگو بڑے اختصار کے ساتھ تین نکات پر مشتمل ہوگی ایک تو اس کتاب اور اس کے مصنف کا مختصر سا تعارف اور پھر اس آخری حضیث کے بارے میں کچھ مزارشات پیش ہوں گی اور آخر میں ان بارہ عزیز طالبات کے لئے کچھ کلمات ہوں گے جن کو اللہ ربیز الجلال ورکرام نے جامعہ خلیجت القبرہ میں الجامعہ صحیح لیل بخاری پڑھنے کی انسان توفیق عطا فرمائی آپ جانتے ہیں کہ الجامعہ صحیح کے مصنف حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کا سلسل لصب اس طرح ہے کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن جوفہ حضرت امام رحمت اللہ چودہ شبال سن ایک سو چرانوے ہجری میں بخارہ میں پیدا ہو گئے اور یہ بہت کم لوگوں کو سعادت نصیب ہے کہ باپ بھی محدث ہو اور بیٹا بھی محدث ہو اللہ ربیز جلال ورقرام حضرت امام بخاری رحمت اللہ رہے کو یہ سعادت اطاف فرمائی کہ وہ خود بھی بہت ہی جلیل قدر اور عظیم شان محدث ہیں اور ان کے والد اقرام اسماعیل بھی بہت بلند پایا محدث تھے امام ابن حمد حبان رحم اللہ نے اپنی کتاب استقاعت میں ان کے حالات بیان کیے اور خود امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی کتاب تاریخ القبیر میں ان کے حالات بیان فرمائی بہت بڑے محدث بہت بڑے عاب زاہر اور اس قدر اللہ کے دین کے مطابق کمل کرنے والے تھے کہ امام بخاری رحم اللہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو وفاد سے پہلے انہوں نے فرمایا اگرچہ اللہ پاک نے مجھے بہت سارا مال دیا لیکن میرے مال میں ایک درم حرام کا تو کجا مشکوک بھی نہیں تو اس سے آپ اندازہ فرمائیے کہ کس گرانے میں کس خاندان میں کس طرح کے مام باپ کے سائے شکت پہ انہوں نے تربیت کہ یہ سارے براہن طے کی ہے اس طرح آپ کی والدہ مائدہ بھی بہت عابدہ زہدہ تھی اور مستجاب الدعوار حضرت امام بخاری رحم اللہ کے بچون میں ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی تو ان کی والدہ میں بہت کسرت سے رو رو کہ اللہ ربیز جلال وی کام کے حضور اپنے بچے کی صحت کے دعائیں مانگی تو ایک رات سید حضرت ابن علیہ السلام کی خواب میں انہیں زیارت ہوئی اور انہیں فرمایا کہ رد اللہ بسرہ ابن کے مانگی ہے اللہ پاک نے تمہاری ساری دعائیں کبھی فرما لی اور صبح اٹھے تو آٹومیٹ کی حضرت امام رحمت اللہ رہ کی نظر اللہ پاک نے درست فرما دی تھی اور پھر اس قدر تیز بھی نائیت آف فرمائی کہ آپ کے کتاب سنینہ نام اس کے علاوہ بھی بہت سار اکتاب ان میں محدثین کے حالات پر تاریخ القبیر کے نام سے دس رخیم جلدوں میں اکتاب وہ حضرت الیمام نے مدینہ طیبہ میں چاندری رات کی چاندری میں اکتاب لکھی تھی چاند کی چاندری بڑی سوانی ہوتی ہے لیکن چاند کی چاندری میں لکھنے پڑھنے کا کام بڑا مشکل ہی ہو سکتا لیکن اللہ ربی جلال اکرام نے پھر آپ کو اتنی تیز دنائی تعاف فرمائی کہ آپ نے اپنی کتاب تاریخ القبیر مدینہ منورہ میں چاندری رات راتوں کو اسے مرتف فرمایا اللہ اکبر قبیرہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں دس سال تائی تھا کہ اللہ ربی جلال اکرام نے میرے ذہن میں اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلام کی حدیث مبارکہ کے حفظ کرنے کا شوق ذہن میں پیدا فرما دیا اور گیارہ سال کی عمر میں بخارہ کے ایک بہت بڑے محدث امام داخلی کی سنن میں غلطی کو انہوں نے پوائنٹ اوٹ کیا سب سے پہلے انہوں نے بخارہ میں جتنے بڑے بڑے محدثین تھے ان سے علم حصل کیا پھر اپنی والدہ ماجدہ اور بڑے بھائی احمد کے ساتھ حج کے لئے گئے تو والدہ ماجدہ اور ان کے بڑے بھائی احمد واپس آگئے ایک امام بخاری رحم علم حاصل کرنے کے لئے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں جو بڑے بڑے محدثین تھے ان سے انہوں نے علم حاصل کیا اور جب تمام بڑے علم حاصل کر لیا تو اس کے بعد باقی ممارک علم حاصل کرنے کے لئے شام میں دمشق میں برداد میں کوفہ میں بسرہ میں فرماتے ہیں کوفہ میں میں اتنی زیادہ محدثین کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا اور حدیث مصطفیٰ کے ذکیر قرآن جبہ کی اس طور میں جب آپ جانتے ہیں آج تو ماشاء بڑے ادارے ہیں جامعات ہیں یونیورسٹین کی کالجز ہیں لیکن اس معنی میں یہ صورتیان نہیں کی ساتھ کرام کے در دولت پر لمبے جب وہ بیان فرماتے کہ امام صفیان بن یعنی رحمہ اللہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے تو اس سے پہلے جو حدیث پاک کی کتابے لکھی گئی اس میں صحیح حسن ضعیف ہر طرح کی حدیث مبارکہ مرتب تھی تو ایک امام صفیح بن یعنی رحمہ نے توجہد رائی اپنے نوجوان طلبہ کو کاش تم میں سے کوئی حمد کرے اور ایک ایسا حدیث پاک مرتب کرے جس کی تمام حدیث مبارکہ صحیح حضرت تمام مخاری فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے یہ بات میرے ذیل میں بیٹھ گئی کہ اللہ نے توفیق تعافی تو یہ کام میں کروں اور پھر انہیں دنوں نے ایک خواب آیا خواب میں وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ کی ازارت کرتی ہیں اور کہتے ہیں میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں پنکھے کے ساتھ حضور اکدس صلی اللہ اسلام کے چیرہ اکدس مکھیوں کو ہٹا رہا بڑے رماع سے میں تعبیر پوچھی تو مجھے تعبیر بتانے والوں نے کہا کہ محمد امام خاری کا محمد ہے کہا کہ محمد ایک وقت آئے گا کہ جو غلط اور جھوٹی روایات حضور اکرس صلی اللہ کی طرح منصور کی گئی آپ کو چھاند ہو گئی فرماتے ایسے پھر میرے دل نے اور بھی یہ بات پکی ہو گئی کہ میں نے ایک ایسا صحیح مجموعہ مرتب کرنا ہے جس میں خالص سو فیصد حدیث مبارکہ سے جن پر ہر رسمان عمل کر سکے اللہ حکبر پیرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو مرتب کرنے کے لیے چھے لاکھ حدیث مبارکہ کا انتخاب کی چھے لاکھ حدیث مبارکہ جن میں سے ایک ایک راوی کے بارے میں ان کو مکمل معلومات ہیں کہ یہ کہاں پیدا ہوا کہاں پڑا پڑا کہ نہ سادسہ سے علم سکھا کہاں کا علمی سفر کیا کیا کتاب تصریف فرمائی افقار اور مزیاد کیسے تھے افقائد کیسے تھے سیت اور اور فرماتے ہیں کہ پہلے ہر حدیث کا فنی طور پر اصول حدیث کی روشنی میں جراؤ تعبیل کے امیارات پر رافیوں کی چھان فٹک کرتا جب فنی طور پر مکمل یقین ہو جاتا کہ حدیث صحیح ہے تو پھر اللہ رب پہ جلال اکرام کی رحمت سے استمداد کے طور استخارہ کرتا اور استخار روحانی طور پر اللہ رب جلال وقعب سے محمد طلب کرتا تو گویا کہ آپ نے پانچ ہزار سات سو تری سٹھ مرتبہ تو اس حدیث پاک کی کتابوں کو مرتب کرنے کے لئے غصر ہی فرمائے اللہ اکبر پیر اور پھر فرماتے کہ جو تراجم ہیں اب آپ کے معادات ہی ان کو مہنے ریاض کی جنہ میں بیٹھ کر مرتب کی تو آپ کے اس محنت اس کوشش اس ریاضت اور اللہ کے فضل و کرم کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری عمد کا اس بات پر اجماع ہو گیا کہ روح زمین پر کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین مجبوع حدیث کا صحیح بخاری شریف اللہ اکمار امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو اپنے اور اللہ کے درمیان حجت قیم کر دی ہے ابو زید مرزی بیان کرتے ہیں کہ ایک رفع میں مطاف میں سورہ حقار رات کو حضور اکرس صلی اللہ صلی اللہ تو آپ نے فرمایا کہ ابو زید کبکہ امام شافی کی کتاب کو پڑھتے رہو گے میری اکتاب نہیں پڑھو گے میں نے از کہ یار صلی اللہ آپ کی کون سی اکتاب ہے فرمایا وہ کتاب جو محمد بن اسمہیل نے لکھی ہے اللہ اکبر پیرہ اللہ اکبر پیرہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو خاص اللہ ربی جلال اکرام نے اپنے دین کی حفاظت کر لیے اور امام انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی حدیث مبارکہ کی حفاظت کی پیدا فرمایا تھا بغداد میں جب آپ تشریف لے گئے اس طور میں آپ کی شورت دور دور تک پھیل گئی تھی بغداد میں جب پتا چلا کہ آپ تشریف لارہ ہے تو اس طور کے دا سلامانے مل کر آپ کا امتحان لینے کی خاطر سوہ حدیث کا انتخاب کیا سند مطن ان میں تبدیلی کر دی اور کہا کہ جب بھلکہ درس میں امام تشریف فرما ہو گئے تو ہم آپ آپ سے پوچھیں گے ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے ایک حدیث پڑی جس کی سند اور مطن کو ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملت کر دیا گیا تھا تو اس نے حدیث پڑی اور پوچھا کہ جس کے بارے میں کی 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 رہے ہیں فرما الارف میں اس کو نہیں جانتا ایک اور حدیث پڑی اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے آپ پہے ایک جواب الارف میں اس حدیث کو نہیں جانتا اس طرح اس نے دس پار دی اور دس آدمی نے سو مکمل حدیث پار دی عوام سمجھ رہے تھے کہ بڑا چرچہ تھا بڑی سورت تھی مام بخاری کی ہمارے دس آدم نے سو حدیث پیش کی اور ایک کے بارے بھی ان کو پتہ نہیں اور جو اہل علم تھے وہ آپ میں اشارے کر دیں کہ فاہم ور رجل معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہماری سازش کو سمجھ گیا ہے اس کے بعد آپ میں سب سے پہلے آدمی پہ مخاطب کی اور فرمایا کہ اما حدیث پڑی اس طرح تھی جب کہ وہ صحیح حدیث اس طرح ہے اس کا متن اس طرح ہے اس کی سند اس طرح ہے اس طرح ایک ایک کر کے سو کی سو حدیث پر بارکہ کی آپ نے وزاعت فرما دی وہ سو حدیث جو انہوں نے خلط ملت کی تھی وہ تو آپ کے ذہن میں تھی آپ کو معلوم تھی کمال کی بات یہ ہے کہ جس طرح انہوں نے بدل کے تبدیلی کر کے خلط ملت کر کے حدیث موارکہ جس ترطیب سے پیش کی وہ بھی آپ نے اسی ترطیب سے دورا دی اور ان کی تصریف فرما بارکہ اللہ روپیز جنرانوی اکرام نے آپ کی حیات تیبہ میں اس کتاب کو قبولیت عامہ سے نوازا اور نوی ہزار انسانوں نے برائے راست حضرت محمد خاری رحمت اللہ علیہ سے کتاب کو صلح اور اٹیز بار میں کوئی تین ساڑھے تین سو کے قریب اس کتاب کی شروعات لکھی گئی بارکہ بات بھی ہو رہی ہے تو اس کتاب میں حضرت امام مخاری رحمت اللہ نے جو بھی حدیث موار کا درج فرمائی وہ سید کے سب سے اونچے اور اعلی مقام پر فیض ہیں تنقید اور تحقیق سارے پیمانے وہ قرآس کر چکی ہیں اور اس کر اس کے مطابق حدیث کو ذکر کر دیا جاتا ہے لیکن اس کتاب کے خوبی اور ایک شان یہ بھی ہے کہ امام بخاری نے اپنے کتاب کے تراج میں تمام فقی مسائل کے سمجھ دیا آخری باب کتاب و توحید جو ہے چونکہ توحید کا اور عقید کا بہت بنیادی مسائل سے تعلق عقید بار انسان کی نجات ہے توحید کے بغیر کسی انسان کو آخرت کی نصیب نہیں ہو سکے گی اس ہی آپ نے آخری باب کتاب و توحید کا انفرمایا اور اس میں جو بھی آپ کے دور تک گمرا فرقے پیدا ہو چکے تھے ان سب کی تردید فرمائی اور کتاب و سنت کے درائل کی روشنی میں تردید فرمائی ان میں موت اضلہ ہیں کرامی ہیں جامی ہیں سوارج ہیں ناسمی ہیں روافظ ہیں اور موت اضلہ ہیں جتنے بھی گمرا فرقے تھے ان تمام کے غلط افکار نزدیات کی کتاب و سنت کے ناقابل تردید رہل سے حضرت امام نے تردید فرمائی اسی وجہ سے آخری باب یہ ہے کہ باب ایک بہت ہی اکل پسند فرقہ تھا جس کو موت اضلہ کہتے ہیں اسلامی تعلیمات کا حلیہ بگاڑ بڑا ہی کارنا مصر انجام دی اللہ حق ورح ہمارے کئی بزرگ ان موت اللہ فرقے کے لوگوں کو شیعات ان اتضال کے نام سے یاد کیا کرتے تھے بارکہ اتنا تفصیل کے ساتھ وقت اجاز نہیں لیتا کہ ان کے فر و نظریات کے بارے میں تفصیل سے بات فرز کی جائیں اس بات کو قیم کیا وہ اس لیے کہ یہ جو قرآن پاک میں اور رادی سے مواقع بیاتا ہے کہ اللہ ربیز جلال وکرام میدان حشر میں آمال کے وزن کے لیے ترازو قیم کریں گے تو آمال کے وزن کرنے کے منکر تھے کہتے دیکھیں مثلا کسی بندہ نے نماز پڑی تو آپ اس کی نماز کا وزن کیسے کریں گے کس نے روزہ رکھا تو اس کے روزے کا وزن کس طرح کر سکیں گے کس نے حج کیا یا زکاة و صدقات یا دیگر عمال سالح ہیں اچھے یا گرے عمال تو آپ کس طرح وزن نماز مغادین کس طرح یوم القیامہ کہ قیامت والے دن ہم عدل کے اتراض قیم کریں گے اور اس دن کسی انسان پر ذرہ بھر بھی غلب نہ ہوگا کسی نے ذرہ بھر نکل گی تو اس کا بھی اصلاح ملے گا اور ذرہ بھر بھر گرائی گی تو وہ بھی اس کے سامنے آجائے گی فرمایا فلا تظرم نفس سی وین قان مز قان حب من خرد لن تینا وی وقف بنا حاسبین فرمایا کہ رائی کے دانے کے برادر بھی اگر کسی کامل ہے چھوٹا یا بڑا نیک یا برا وہ سب ہم اس کے سامنے لیں گے اور اس کے مطابق اس کا حساب کتاب ہوگا موت اللہ کہتے تھے کہ عمال آراز یعنی عمل انسان کا ایک ایسی چیز ہے جس کا وزن ہو نہیں سکتا تو ایمہ اکرام نے صاحبہ تعبید نے اور ایمہ صرف نے یہ آیات اکریمہ اور حدیث مبارکہ جن میں عمال کے وزن کا ذکر ہے اس کا کئی وفہوم بیان کیا کہ عمال کا ہی وزن ہوگا اور عمال کو اللہ پاک کوئی صورت عطا فرما دیں گے جیسے مشہور عریض ہے کہ نیک آدمی کی قبر میں اس کا اچھا عمل ایک اچھے انسان کی شکل صورت میں آتا ہے اور برے انسان کے برے عمال کو اللہ پاک کہ حافظ قرآن کی اور دنیا میں قرآن سے شوق رکھنے والے کی ایسے انسان کی جس کی صبح اور شام دن اور رات قرآن پاک کی مہکی رہی قیامت والے دن جگو اپنی قبر سے اٹھے گا تو ایک بہت خوبصورت جوان رانہ اس کے استقبال کی لئے کھڑا ہوگا رو میں تمہارا وہ دوست اور ساتھی قرآن ہوں جس کے شوق میں جون اور جلائی کے گرم نہیں دنوں میں بھوک اور پیاس کی پروا کیے بغیر تمہاری سبح اور شام دنوں راتیں میری تلاوت سے مہکی رہتی تھی میں تمہارا دوست کو قرآن ہوں کہ موسم سرما کی دسمبر اور جنوری کی سرد راتوں میں گرم اور نرب بسروں کو چھوڑ کر میری تلاوت کے لئے تم اٹھ کھڑے ہوتے تھے قرآن کہے گا کہ دنیا میں ہر انسان تو اپنی تجارت کی فکر ہوتی تھی دن راہ صبح و شام اپنے کاروبار کی سے فکر ہوتی تھی آج ساری تجارت تیرے پیچھی ہیں جب قرآن یہ بشارت سنا رہا ہوگا تو اس کے ہاتھ میں ایک دستویز دی جائے جیسے سٹرام پیپر ہوتے آپ دستویز رکھتی ہیں جس میں جنت میں اللہ جنال جو اسے مقام حط فرمائیں گے وہ گویا کہ اس کی ملکیت کے کاغذات ہوگی اور ایک اور دستویز اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی جس میں اس بات کی شوٹی ہوگی کہ یہ جنت کی جنت میں اللہ نے جو تمہیں پراپرٹی الارٹ کی یہ فار ایور ہے کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا کوئی قبضہ گروپ اس میں قبضہ نہیں جمع سکے گا کبھی تمہارے ہاں سے یہ چھن نہیں جائے گی اور ساتھ ہی اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گی وقار کا تاج اور حضور اکدر صلی اللہ ساتھ سام میں فرمایا کہ اس کے والدین کو اللہ رب جلال بھی قام ایسا نفیس ایسا قیمتی ایسا بہترین باس اطاف فرمائیں کہ قائنات کے سارے انسان مل کر اس کی قیمت ادا کرنا چاہیں تو نہ کر سکتے خیر لمبی حدیث اشارہ صرف ہے کہ قرآن پاک کو اللہ پاک ایک مجسم شکل اطاف فرمائیں گے تو ایک قول یہ ہے کہ عامال کو ہی تول جائے گا عامال کو تولنے کے لئے اللہ پاک شکل اصول پہ فرما دیں گے اور اس حدیث اپیس کی تحید ہوتی ہے جس پہ حضور اکرس صاحب نے فرما کہ میدان حشن میں جب عامال کا وزن کیا جائے گا تو انسان کا سب سے وزنی عمل حسن خلق ہوگا اچھا اتراک حسن خلق انسان کے عامال میں سب سے وزنی عمل ہوگا اس کا ایک مفروم عامال کے وزن کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان صحیفوں کو طولہ جائے جن میں بندوں کے عامال لکھے ہوں گے اللہ نے ہر انسان کے ساتھ قرام قاتب کو مقرر فرما دیا جو اس کے اچھے اور پر تمام عامال کو لکھتے جاتی تو ان صحیفوں کو طولہ جائے گا نیکیوں والے صحیفوں کا وزن زیاد ہوا تو کامیاب اور براہیوں والے صحیفوں کا وزن زیاد ہوا تو نا کام و نام مراد اور اس قول کی تحییر مشہور حدیث سے ہے حضور اکرس صلی اللہ ساتھ اسلام نے فرما کہ جب عمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا تو ایک بندہ آئے گا جس کے گناہوں کے دفاتر کے دفاتر اتنے بڑے کہ ان کے بڑے بڑے بار لگ دیں گے گناہوں کے عمال اور ایک طرف قاغل کا ایک چھوٹا سا فرزہ اس کو حدیث البتاقہ کہتی ہے اس پر لائلہ اللہ لکھا ہوگا کہ زندگی میں ایک بار اس نے لائلہ پڑھا تھا جب عمال کا وزن کیا جانے لگ یہ کہے گا کہ میرے عمال کے تونے کی 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 میرا تو نتیجہ ظاہر ہے ایک طرف گناہوں کے اتنے بڑے بار اور دفاتر کے دفاتر بڑے بڑے وزن کیا جائے گا تو لائلہ والا پلرہ اتنا بھاری ہوگا کہ وزمین پر لگا ہوگا اور وہ بڑے بڑے رجسٹر وہ اتنے حلقے ثابت ہوں گے کہ پلرہ آسمان تا کچھ چلا جائے گا اور تیسہ مفہوم محدثین اکرام نے وزن عمال کا یہ بیان کی ہے کہ خود انسانوں کا وزن کیا جائے گا خود انسانوں کا وزن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے علم و فضل کے پہاڑ تفسیر میں بہت انچا انکرام تھا لیکن جسم کے بہت ہی کمزور چھوٹا سا قادر ایک دفعہ مسواق لینے درخت پر چڑھے پتری پتری پنڈلیوں کام رہی تھی دیکھ اور کچھ لوگ ہسنے لگے تو حضور اکدر صلی اللہ ساتھ صاحب نے پوچھا کہ کیوں ہسنے کہ عبداللہ بن مسعود کے دبلی پتری پنڈلیوں کو دیکھ رہی تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کے باریک اور پتری پنڈلیوں کو دے کر ہسنے والو اس پات پر نہ بھولو کہ جب میدان حشر میں عبداللہ بن مسعود کی پھنڈیوں کا وزر ہوگا تو پہار سے بھی زیادہ بھی ثابت ہوں گی اور دوسری طرف صحیح بخارش نے حدیث ہے ایک بند آئے گا بڑا علیہ جسیم جیسے کوئی ساتھ ستر من نہیں ہوگا اللہ برکی تو برکی یہ سارے اقوار ہی صحیح ہیں کتاب اس میں سن کی تحید ہوتی ہے بعض نے کہ عمال کا بھی وزن ہوگا اور انسانوں کا بھی وزن ہوگا اور وہ میزان اس کے بارے میں آتا ہے کہ میزان جس میں اللہ اپنی ساری مخلوقات کے عمال کا وزن کریں گے وہ میزان ہی بڑا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زبین اس کے پلڑے میں ڈال دی جائیں تو پھر بھی اس میں سما جائیں لیکن اللہ حقیق نوازی اور اس کی مہربانی اور اس کی رامر کا عالم یہ ہے کہ فرمایا سبحان اللہ قبل اور میزان ایک دفعہ آپ زبان سے جسے آسمان نہیں بھر سکتے زمین نہیں بھر سکتی ساری کائنات اس کے پلڑے میں ڈال دی جائے تو وہ نہیں بھر سکتا لیکن ایک بار سبحان اللہ ایک بار الحمدللہ کہنے اللہ اتراج جو سوا بطا فرمائے کہ میزان بھر جائے اور پھر یہ قلمات جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں جیسے حدیث پاک میں کہ آپ نے فرمایا دو قلمیں ایسے کہ اللہ رحمان کو بڑے بہبوب بڑے پسند خفیف انسان بڑی آہستی کے ساتھ آرام کے ساتھ سہولت کے ساتھ آسانے کے ساتھ ادا کر لیتا ہے کچھ دشواری اور مشکل پیشنی آتی سکیلہ تان پھر سبحان اللہ رزیم تو گویا کہ اس حدیث پاک میں اللہ کی تصفیح اور تحمید کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قلم اللہ کو بڑے بہبوب بڑے پسند دے یہ دو قلم اللہ ربی رجل کو بڑے بہبوب اور بہہ حد پسند دے لیکن کچھ مشکل نہیں ہر انسان بڑی آسانی ادا کر سکتا ہے لیکن جب ان کا وزن کیا جائے گا تو بہت بھاری ثابت ہوں گے بڑے بوجھن ہوں گے یعنی ان کا بڑا عجل و ثواب ملے گا یہی چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں یہ جنت میں آپ کے باغات بنتے جاتے ہیں محلات بنتے جاتے ہیں میرات کی رات جابر امام امت اکم اسلام یارشل اللہ اپنی امت کو میرا اسلام پہنچا دینا دیکھیں خلیل الرحمن سید حضرت ابراہیم اللہ صلی اللہ اللہ آپ کو اسلام بیجے فرمایا امت کو میرا اسلام پہنچا دینا اور ساتھ ایک پیغام دینا پیغام یہ کہ جنت کی مٹی بڑی ذرخیز اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے لیکن جنت اس وقت ہے چٹیل میدانوں کی صورت میں یہ جو اللہ پاک نے بار بار ذکر فرمایا جنت تجربی منطات اہل انعار کے جنت میں باغات ہوں گے یہ باغات آپ نے خود بنانے ہیں باغات کیسے بنیں گے ایک بار سبحان اللہ کو جنت میں ایک درخت لگ جاتے ایک بار الحمدلہ کو ایک اور لگ جاتے لائلہ کو محل بن جاتے تو جنت یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے عمال یہ جنت کے باغات جنت کے محلوات جنت کے حروغ علمان اور یہ جنت کی وہ ساری بے امسال اور باق مال میر پہ بن جاتی جنت میں باغ رہتے سبحان اللہ کے معنی یہ کہ میں اس بات کا اقرار کرتا کہ میرا اللہ پاک ہے وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس قاتل میں کوئی عیب کوئی نقص کوئی خرابی کوئی خامی کوئی خلل ہو سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا ماں بندہ اس عقیدے کا اقرار کرتا ہے اس بات کا اطراف کرتا ہے کہ میرا اللہ پاک ہے اس بات سے کہ کوئی اس کا شریک ہو کوئی اس کا ساجی ہو کوئی اس کا نظیر ہو کوئی اس کی شبیح ہو کوئی اس کی مثال ہو کوئی اس کی زدد ہو وہ وحد اللہ شریک رہو ذات پاک اسی وجہ سے تو ان کلمات کی یہ فدیلت ہے بار بار اللہ ربی زجرار وطلاب نے اپنی حمد اصنا اور پھر یہ ہے کہ یہ آپ کے بھلے کی بات بتائی جا رہی ہے اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے آپ کی تسبیح تحمید کا وہ محتاج نہیں ہے کہ کائنات کی تو ایک ایک چیز جو اس کی تسبیح وطا امید کے ترانے گا رہی ہے فرمی آسمان بھی زمین بھی کائنات کی تمام مخلوقات اس کائنات کی ایک ایک چیز اللہ ربی جلال اکرام کے ہم دو تسبیح گا رہی یہ الگ بات کہ ان کی تسبیح وطا امید کو تم سمی رہی سکتے ہیں یہ پتھر جب اللہ کی تسبیح وطا میر پڑتے ہیں تو اللہ کے در اور خوف کی وجہ سے ان سے پانیوں کے فوارے پوچھ نکوتے ہیں یہ پتھر جب آپ رب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پہاڑوں کی چوٹکیوں سے گر کر بڑی بڑی چٹانے نیچے زمین پہا جاتی ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں حکم ہوا کہ نماز رقوع میں بھی اور بطور خاص سجدے میں بھی اپنے رب تعالیٰ کی تسبیح و تعمیر کے ترانے گائیں سبحان اللہ کہہ دو یہ بھی تسبیح کا مکمل اور جامع کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم کہہ دو سبحان رب العظیم کہہ دو اور حدیس پاک میں ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ صلی اللہ نے دیکھا کہ ام المومین ام جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر سے لے کر اشراع کے وقت تک آپ نے جائے نماز پر بیٹھی اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف ہیں آپ نے فرمائے ابھی تک بیٹھے ہو تاجی یارسل اللہ ابھی تک بیٹھیں فرمائے میں نے اس دوران چار کلمے صرف تین دفعہ پڑے ہیں اور وہ تمہارے ان کا جو سواب اس سارے پیرد کی عبادت اور بندگی سے زیادہ ہے سبحان اللہ و بحمد آدھ داخل کے و رضا نفس و تو ہر وقت چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوچھا گیا یارسل اللہ سب سے جیدہ بہتر عمل کون سے ہے دو عربی آئے آپ کے پاس مسلم عمل میں حدیث ہے دو نے ایک ایک سوال کی ہے ایک رب پوچھا یارسل یہ شاہد میں ایو ناس سے خیر کہ لوگوں میں سب سے بہتر کون انسان ہے آپ نے فرمایا من تعالی عمر و حاصل عمر جسے اللہ عمر عطا فرمائے اور عمل سالح کی توفیق تعالی دوسرے حد کہ اللہ کے محبوب پیغمبر دین کے احترام و مسائل تو بے شمار ہی مجھے ایک بات شاہد سمادے جسے میں پلے بازو زیادہ لمبا چوڑا میں عمل نہیں کر سکتا تو آپ نے فرمایا پھر اچھا کوشش کرو کہ کوشش کرو کہ تمہاری زبان ہر وقت اللہ اور درال کے ذکر سے تر رہے تو حضرت امام بخالی رحم اللہ جہاں ایک طرف موت اللہ اور باقی گمراہ فرقوں کی تردید کے لئے حسدیث پاک کو بیان کیا کہ امام محمد مصطفی صلی اللہ نے فرمایا کہ دو قلم اللہ کو بڑی محروم ہیں خفیفہ تعالی لسان انسان بڑی سہولت اور عدائیگی کے ساتھ انہیں ادا کر لیتے ہیں سکیلہ تعالی فرمجدان لیکن میدان حسد جب ان کا وزن کیا جائے گا تو بہت باری ثابت ہوں فرمایا وہ دو قلم سبحان اللہ وابی حمد سبحان اللہ العظیم ہماری یہ عزیز بیٹی طالبات جن کو اللہ بیرز جلال وکران نے صحیح کے مکمل پڑھنے کی توفیق تعال فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں باپ کی بڑی خواش ہے کہ اپنی بچیوں کو بیٹیوں کو اللہ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں اسلام اس بات کا ملکر نہیں اپنے دور کے اتقالوں کے مطابق اپنے بچوں کو اللہ سے اعلیٰ تعلیم دلوائیں اور آج کے حالات میں جب سارے مسلمان عالم اسلام کی بڑی گہری ساش اور شرارتوں کے جال میں پھنسی ہوئے اس طور میں تو اور بھی زیادہ اہمیت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ سے اللہ تعلیم کے زیور سے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو راستہ کریں لیکن میں سمجھتا کہ اس کے ساتھ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو دین کے علم سے محروم نہ کریں آپ سینس کی ٹکنالوجی کی کمپیوٹر کی اللہ سے اعلیم اپنے بچوں کو دلوالیں وہ آخرت کی نجات کے لیے آپ کے لیے ذریعہ نہیں بن سکیں گے لیکن جو ماں بات دنیا کی اعلیم سے اعلیم کے ساتھ اپنے بچوں کو دین کے علم کے زیور سے آراستہ کرتے ہیں یہ بیٹے اور بیٹے ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گی اور ان بیٹے وں سننا چاہیے جن کو اللہ نے توفیق تعافی کہ یہ منتخب بارگا الہی اللہ ربی رجلال نے ان کو اپنے دین کی خدمت کے لیے منتخب فرما لیا خود ارشاد پاک ہے کہ اس کتاب کا وارث ہم نے لوگوں کا بنائے جن کو ہماری نگاہ پاک نے متخب کر لیا تھا ان کو اللہ نے علم تعافی فرمایا علم کے مطابق سب سے پہلی بات لیا کہ خود عمل کریں کیونکہ علم کا بلین تقاوی یہ ہوتا ہے کہ علم اور عمل کے دین کی تبلیغ و اشار کی بے پناہ ضرور ہے بے شمار بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے معذرت کے ساتھ ہماری ماں بہنیں پچاس ساتھ 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 سال کی ہو جاتی ہیں ان کو صحیح طور پر فضو کرنے کا نیا تو خواتین کے حلقے میں جو آپ نے دین کا علم پڑا اسے پھیلائیں پہلے خود عمل کریں پھر آپ نے ہلکے میں جہا تک حالات ساتھ گار ہوں جہا تک حالات اجازت دیں اللہ کے دین کو آپ آگے پہنچائیں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور پھر آپ میں اور دوسروں میں ایک نمائی فرق ہونا چاہئے معلوم ہو کہ اس ضرور دیں جو کچھ آپ نے پڑا اس کا مطالعہ جالی رکھیں انسان مطالعہ چھوڑ دے تو علم انسان سے پوسر دور بھاگ جاتے علم بڑا غیور ثابت ہو بڑا غیور ہمارے مزرگ فرمایا کرتے تھے کہ علم ملائیوتی کا بات ہوتا ہوتا کل لک کہ علم تمہیں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں دے گا جب جاتے آپ اپنا سارے کا سارا علم کو نہیں دے دیتے علم بڑا غیور ہے اگر آپ سمجھیں ہمیں پڑھ دیا ہے کتابیں بند کر رکھ دیں تو علم آپ سے بھاگ جائے گا علم بڑا غیور ہے بڑا غیور بند وہ وہ سینے میں کبھی نہیں جتا جو سے بے وفائی کرے آپ نے علم کو تعدد رکھ اللہ پاک نے آپ کو کتابیں دیں اور حاصل کرنے کی کوشش کیجئے ان کا مطالعہ کیجئے ان کے مطابق عمل کیجئے اور اپنے محور میں خواتین کے حلقے میں دین کے سلاوت کو دین کے سلوشن کو آگے پہنچائیے اللہ ربی جلال وکرام ہماری انقاج مجھ کوشش اور کوشش جیسے میں نے ارز کیا درست تو حضرت مولانا محطر محافظ محمد شریف صاحب فاضر مدینہ یوریسٹی کا ہونا تھا وہ اپنی مجبوری کے وجہ سے تشریف نے نہ سبحانت اللہ عمر بنا ہوئے اللہ تعالی شیخ صاحب کی عمر میں برکت پیدا فرمائے اللہ تعالی ان کا سایہ اس جماعت پر اس ادارہ پر تعدیر قائم رکھے اور میں مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا آج جن بچیوں نے صحیح البخاری کی آخری حدیث کا سبق پڑا ہے ان کے والدین انتہائی مبارک بات کے مستحق ہیں ادارہ کی طرف سے منتظمین کی طرف سے میں ان کے والدین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں دعا ہے اللہ تعالی ان بہنوں کو عالم باعمل بنائے اپنے والدین کے لیے سعادت مند بنائے جو پڑا ہے اللہ ہمیں بھی اور انہیں بھی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا